کیا نہ کیا پھر ایسے شخص کا کیا ہے جیا جیا نہ جیا اور دو شعر ملاجعہ خاص کر کے محمد انت کے آنے کے لئے کہ ابھی بھی وقت ہے مولائیوں میں آ جاؤ کہ پھر حیات نے موقع دیا دیا نہ دیا کہ پھر حیات نے موقع دیا دیا نہ دیا ان دو شعروں کے ساتھ میں میں اپنے تلاوت کلام پاک کا آغاز کر رہا ہوں برائے مہربانی ادھر ادھر گھومنے سے بہتر یہ ہے کہ فرش مجلس پہ آ جائے وہی شعر کے پھر حیات نے موقع دیا دیا اعوذ من اللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتوں یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا سلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حسین اور قرآن الحکیم انکا لمن المرسلین على سرات مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنزر قوما ما انزر آباوهم فهم غافلون لقد اقل قول ولا اکسرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اناق مغلالا فاللسقان فهم مقمون وجعلنا من بين عیدهم سدا ومن خلفهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا يبسرون وصواعون علیهم انزرتهم عم لم تنزرهم لا يؤمنون انما تنزر من اتبا الزکر وخشی الرحمن بالغیب وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة واجر كریم اننا نحن نعی الموتا ونکتب ما قدمه واسارهم ما قدمه واسارهم وكل شئی نسعناه في امام مبین واجرب لهم مسلا سعوب القرية اسجع المرسلون اذا ارسلنا اليهم اثنین فكذبو حما فاززنا بسرالس فقالوا انا اليكم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شئن انتم الا تكذبون قالوا ربنا یعلم انا اليكم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین قالوا انا تطیرنا بكم لَا انا تطیرنا بكم لَا يَمَسَّنَّكُمْ مِنْ نَازَابٌ نَلِيمٌ قَالُوا تَاهِرُكُمْ مَعْكُمْ اَنْ زُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَاجْعَى مِنْ أَقْسَى الْمَدِينَةِ رَجُنٍ يَسْرَى قَالَا يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْعَلُكُمْ عَجِيرًا وَهُمْ مَهْتَدُونَ وَمَا لَا لَا عَبُدُ الَّذِي فَتَرَنِي وَعْلَيْهِ تُرْجَوُونَ أَتَّخِذُوا مِنْ دُونَي وَعَلِعَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَانَ بِذُرِّ اللَّهِ تُغْنِيَنِّي شَفَعَتُهُمْ شَيْءٌ وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي يَزَلَّ فِي زَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي أَعْمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ قِيلَ دَخُلْ لِلْجَنَّةِ قَالَا يَعْلَيْتَا قَوْمِ يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَالَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الَّذِيمُ سُبْحَانَا رَبِّكَ رَبِّي لِزَّتِ عَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامُنَا لَلْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّي لَالْمِينَ بَرْ مُحَمَّدْ وَالِ مُحَمَّدْ صَلْوَانِ لَا اُمَّا صَلِّ الْعَلَى مُحَمَّدِ وَالِ مُحَمَّد مُحَمْد عَبَّاسَ مظہر عباد میں مظہر عباد صلی اللہ علیہ وسلم اسے گزائش کروں گا کہ وہ آ کر کے جو بھی اشعار یا جو بھی پڑھنا ہے اپنے سامین کو پڑھیں بسم اللہ اللہ علیہ وسلم دماغ نہیں کام کر جائے مرموہمد والے محمد علیہ وسلم جس کے مرگے ہاں بACT اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاق نعبد و ایاق نستعین اہدنا السراط المستقیم سراط اللہ زینا انعمت علیہم غیر المغزوب علیہم وللظالین اللہ حمدللہ محمد اللہ حمدلہ محمد اللہ حمدلہ محمد حسین بات رہے ہیں نجات لے جاؤ حسین بات رہے ہیں نجات لے جاؤ حسین بات نجات لے جاؤ یہ کربلا ہے یہ موجز نمہ کی باستی ہے یہ کربلا ہے یہ موجز نمہ کی باستی ہے رہے ہیں کفن میں اس کے لپے محشر میں کہیں گے ماتا محلکوں سے لوگ محشر میں ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ حسین بات رہے ہیں نجات لے جاؤ نہیں کروں گا لہد میں میں انتظار سہرے نہیں کروں گا لہد میں میں انتظار سہر فرش تو کر ببلا رات رات لے جاؤ حسین بات رہے ہیں نجات لے جاؤ جاؤ حسین باٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے بلند جتے نہ بھی ماں تم میں ہاتھ لے جاؤ حسین باٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ کہا یہ خزر سے اباس نے یہاں کہے کہا یہ خزر سے اباس نے یہاں آ کر ہماری ماشق سے آ بے حیات لے جاؤ حسین باٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ کچھ آنسوں کے بز کائنات لے جاؤ حسین باٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ خدا اتارنے والا ہے صدقہ مہندی کا حسین باٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ کہیں گی فاطمہ وقت زہور مہندی سے کہیں گی فاطمہ وقت زہور مہندی سے لڑائی کے لیے گازی کو ساتھ لے جاؤ حسین باٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ گم حسین میں حرزق موجزہ ہے نئیم گم حسین میں حرزق موجزہ ہے نئیم سجا کے جسم پہ کچھ موجزات لے جاؤ حسین باٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ سلوات آج کی راہ تجھے گودی میں سلالوں میرے اس غیرہ جاؤ آج کی رات تجھے گودی میں سلالوں میرے اس غیرہ جاؤ آج کی رات تجھے گودی میں سلالوں میرے اس غیرہ جاؤ تیر کے آگے میرے لالے تجھے ہونا ہے دیکھ کر تیری حسین ظلم نے بھی رونا ہے جو طریقے ہیں لڑائی کے سکھا لوں میرے اس غیرہ جاؤ آج کی رات تجھے گودی میں سلالوں میرے اس غیرہ جاؤ پہلے اللہ کا میں شکری بجا لاؤں گی دیکھ کر خونے تیرا لال میں مر جاؤں گی میں تجھے موت کی ہچکی سے بچا لوں میرے اس غیرہ جاؤ آج کی رات تجھے گودی میں سلالوں میرے اس غیرہ جاؤ تجھے کو ایک بار دفن بابا تیرے کر دیں گے پھر تجھے نیزے سکی پا کے وہاں ڈھونڈیں گے دشت کی گرم و ہواوں سے بچا لوں میرے اس غیرہ جاؤ آج کی رات تجھے گودی میں سلالوں میرے اس غیرہ جاؤ تیرے معصوم سکی ناکو پلا کے پانی کل تیری پیاس بجھائے گا علی کا آسانی میں تجھے دیکھ کے پیاس اپنی بجھا لوں میرے اس غیرہ جاؤ آج کی رات تجھے گودی میں سلالوں میرے اس غیرہ جاؤ لاش اس غیرہ کی جو دے کھی تو اٹھی ایک بکا ہائے یہ شاہ میں گریبہ کو سکینہ نے کہا ہو کے پابند تجھے پانی پلا دوں میرے اس غیرہ جاؤ آج کی رات تجھے گودی میں سلالوں میرے اس غیرہ جاؤ آج کو سکتے بھی آج کی رات تجھے گودی میں اس غیرہ جاؤ آج کی رات تجھے reign آج کی ره media میری پیارے بابا ہائے بابا میری اچھے بابا شما زندان میں مگا دے کوئی آخری رات ہے سکینہ کی شما زندان میں مگا دے کوئی آخری رات ہے سکینہ کی جا رہی ہے حسین کی بیٹی آخری رات ہے سکینہ کی شما زندان میں مگا دے کوئی آخری رات ہے سکینہ کی یہ جو گردن پہ ہے رسن کا نشان ساتھ تربتے میں اس کے جائے گا کوئی امہ راباب اسے کہہ دے اب یہ چہرہ نظر نہ آئے گا آخری رات ہے سکینہ کی آخری رات ہے سکینہ کی بند ہو جائے شور گیریہ تو سر شاہ بھی ری لایا جاتا ہے ہے ملاکہ تے باپو بیٹی کی آخری راہ تے ہے سکینہ کی شما زندان میں مگا دے کوئی آخری راہ تے ہے سکینہ کی بابا دے میں ناتھ لباہت دیکھا جب باپ پکا لاشا تو سکینہ روئی دیکھا جب باپ پکا لاشا تو سکینہ روئی شمرینے مارا جو درہ شمرینے مارا جو درہ تو سکینہ روئی دیکھا جب باپ پکا لاشا تو سکینہ روئی میناتیں کرتی رہی چھوڑ دے بابا کو میرے میناتیں کرتی رہی چھوڑ دے بابا کو میرے شمرینے مارا جو درہ تو سکینہ روئی دیکھا جب باپ پکا لاشا تو سکینہ روئی چاہتی تھی کہ وہ لے آئے اسے خیمے میں چاہتی تھی کہ وہ لے آئے اسے خیمے میں باپ کا لاشا نہ اٹھا تو سکینہ روئی دیکھا جب باپ پکا لاشا تو سکینہ روئی مار کے سیادے مزلوم کے اٹھوں پہ چھڑی مار کے سیادے مزلوم کے اٹھوں پہ چھڑی جب ہسا راتے میں کوفا باپ پکا لاشا تو سکینہ روئی دیکھا جب باپ پکا لاشا تو سکینہ روئی قید میں سنتے ہوئے باپ کے سیسے لوری قید میں سنتے ہوئے باپ کے سیسے لوری زخمیوں ٹھو کو جو دیکھا تو سکینہ روئی دیکھا جب باپ پکا لاشا تو سکینہ روئی باپ پکا لاشا محمد محمد زیندا سے جاتا ہے اب کافلا اٹھو سکینہ چلے کربلا اٹھو سکینہ چلے کربلا چھوٹی سی تربات پہ ماں نے کہا اٹھو اٹھو سکینہ چلے کربلا مجھے شاہ زادی تمہاری قسم نہ رکھو نہ رکھو گزیندہ سے باہے قدم مجھے شاہ زادی تمہاری قسم نہ رکھو گزیندہ سے باہے قدم سفر کی اب ہوتی ہے تیاریاں ہماری میں بیتھے ہیں ہیلے حرم غربت کا میری تمہیں واسطہ اٹھو سکینہ چلے کربلا مجھے آدھ اسغر کی ہے بے کسی لہد سے وہ مئیت نکالی گئی ارے اکیلے میں رہنے نہ دوں گی یہاں بروسا نہیں شامیوں کا کوئی رہتے ہیں چاروں طرف عشق آدھ اٹھو سکینہ چلے محمد 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 اکرام اعلام کے مطابق پروگرام میں کافی تاخیر ہو چکی ہے اب مزید تاخیر نہ ہونے پائے اس لئے میں پورے گاؤں کے مومنین سے اور جو مہمان آئے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ برائے کرم فرشِ اعظہ پہ تشریف لے آئیں تاکہ مزید پروگرام میں تاخیر نہ ہو اور پروگرام اپنے مقررہ وقت پہ ہی آئندہ سال کے لئے ملتوی ہو یہ آج توری دنیا امامِ حسین علیہ السلام کا غم منا رہی ہے وہ حسین جو کاروانِ عظم السواد کا رہبر تھا وہ حسین جو خود اپنے خون کا شناور تھا وہ حسین جو ایک دینِ تازہ کا پیغمبر تھا وہ حسین جو کربلا کا دعورِ محشر تھا وہ حسین جس نے دریائے زہراب میں غرقاب ہو کر اپنے اکھتر ساتھیوں کو آبِ حیات پلا دیا آج پوری دنیا امامِ حسین کا غم اسی لئے منا رہی ہے کہ امامِ حسین علیہ السلام نے ایک مذہب کے لئے قربانی نہیں دی ایک مسلک کے لئے قربانی نہیں دی ایک فرقے کے لئے قربانی نہیں دی ایک قوم کے لئے قربانی نہیں دی بلکہ امامِ حسین علیہ السلام نے ایسی قربانی دی کہ اگر پوری دنیا میں کہیں پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہو تو سمجھ لیجئے حسین زندہ بات ہے اگر پوری دنیا میں کہیں بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہو تو سمجھ لیجئے کہ حسین زندہ بات ہے اگر پوری دنیا میں کہیں غریبوں کی مدد ہو رہی ہو تو سمجھ لینا کی حسین زندہ باد ہے اگر پوری دنیا میں بے سہاروں کو سہارا مل لہا ہو تو سمجھ لینا حسین زندہ باد ہے آئیے حضرات ہم خوش نصیب ہیں کہ پروردگار نے ہمارے دامن کشکول میں امام حسین علیہ السلام کا غم رکھا ہے اس لیے کہ وہ شخصیت ہے وہ شخصیت ہے کہ آج پوری دنیا میں الگ الگ مذہب ہیں الگ الگ مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں الگ الگ دیوی دیوتائیں ہیں مگر دنیا میں کوئی بھی دیوی دیوتا دوسرے مذہب کو پیارا نہیں ہوتا ہے اگر رام جی ہیں تو وہ مسلمانوں کو پیارے نہیں اگر محمد ہیں تو وہ ہندووں کو پیارے نہیں اسی طریقے سے عیسائیوں کے دیوتا ہیں وہ ہندووں کو پیارے نہیں مگر دنیا میں ایک ایسا دیوتا ہے جو مسلمانوں کو بھی پیارا ہے ہندووں کو بھی پیارا ہے عیسائیوں کو بھی پیارا ہے سیکھوں کو بھی پیارا ہے کرچنوں کو بھی پیارا ہے اس دیوتا کا نام امام حسین ہے اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کی قربانی دی کہ تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم دست سبات عزم ہے دست بلا و غم صبر مسیح جرت سقرات کی قسم اس راہ ہمیں ہے صرف ایک انسان کا قدم جس کی رگوں میں آتش بدر و ہنین ہے اس سورما کا اسم گرامی حسین ہے جو کاروان عزم کا رہبر تھا وہ حسین خود اپنے خون کا جو شناور تھا وہ حسین ایک دین تازہ کا جو پیمبر تھا وہ حسین جو کربلا کا دعور محشر تھا وہ حسین جس کی نظر میں رشیوہ حقہ مدار تھا جو روح انقلاب کا پروردگار تھا آج پوری دنیا انقلاب کا نعرہ بلند کرتی ہے انقلاب کا نعرہ بلند کہاں سے ہوا یہ امام حسین علیہ السلام نے انقلاب زندہ بات کے نعرے میں ایسی روح ہو کی کہ جب جب دنیا کہیں پہ مسئیبتیں پھسے گی تو ایک ہی نعرہ دے گی انقلاب زندہ بات یہ روح ہو کا ہے امام حسین علیہ السلام نے آئیے حضرات میں گزارش کر رہا ہوں میں گزارش کر رہا ہوں بستی کے ایک بزرگ خراجی عقیدت پیش کریں گے علی جناب مولا علی جناب محمد شفیق صاحب سے کی وہ تشریف نائے بزرگ ہے اور ان بزرگوں سے ازداری کو بڑا فروغ ملا ہے اور بڑی قربانیاں رہی ہیں بزرگوں کی میں چاہتا ہوں کہ جو مومنین اگر اپنے کام سے ضروریات سے خارب ہو چکے ہیں تو اب ضروری یہ ہے کہ مجلس کی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے جسے تمام انجومن ہائے مطمی نوحہ خانی اور اسی نظر نہیں کر سکیں نعرہ سلوہ سے استقبال اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ 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 حضرات مومنین یہ چند اشعار شام غریبہ کے بعد جو جناب زینب پر پڑی ان اشعار میں جناب زینب نے کیا کیا فریاد کی ہے سنے سماد فرما جب ہو تیرہا کر گھر جائے گی زینب جب ہو گھر جائے گی زینب اور گھبرائے گی زینب گھبرائے گی زینب اور بن بھائی کے گھر جائے گی زینب اور گھر جائے گی زینب اور بن بھائی کے جائے گی زینب نظر آئے گا مدینہ بن بھائی کے ویرہ نظر آئے گا مدینہ ہو گا گھر جائے گی زینب اور پوچھے گی جو سغرا تو تڑپ جائے گی زینب گھبرائے گی زینب مدینہ اور پوچھیں گے جو سب اہلیں مدینہ کی ہوا کیا یہ نیل یہ نیل یہ نیل ہے کیسا ارے بازوں کے نشاں لے کہ جو گھر جائے گی زینب گھبرائے گی زینب اور اچھا جائے گی روزیں پہ محمد کے اداسے روہے گی نواز ارے عشقوں کے لہو قلب کا برسائے گی زینب گھبرائے گی زینب گھبرائے گی زینب ارے بے چینیاں بڑ جائیں گی ہو جائے گی مجھے اتر یاد آئیں گے سرور یاد آئیں گے سرور ارے پانی کہیں تھوڑا جائے گی زینب گھبرائے گی زینب ارے بیرا نظر آئے گجو اکبر تیرا حجرہ شک ہوگا کلے جا شک ہوگا کلے جا شک ہوگا کلے جا کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب گھبرائے گی زینب یاد آئے گا وہ پھول سا بے شیر کا چیرا گَم کھائے گی زینب غم کھائے گی زینب گھم کھائے گی زینب ارے اجڑی ہوئی گودی کو کہا اجڑی ہوئی گودی جو دکھلائے گی زینہ گھبرائے گی زینہ ارے ننے سے مسافر کو نہ بچھوڑا نہ قضا دے ننے سے مسافر کو بچھوڑا نہ قضا دے اور اے لے جفاں نے ارے دل دھوڑے گا اسر کو کہا پائے گی زینہ گھبرائے گی زینہ ارے پانی کو ترستا رہا اے بد کا جواسا پانی کو ترستا تڑپتا رہا ہے مد کا نواسا تازب ہمیں پیاسا یہ داغ لیے دل میں وطن جائے گی زینہ گھبرائے گی زینہ گھبرائے گی زینہ کیا پردرد مرسیہ جب ہو کے رہا تیس سے گھر جائے گی زینہ گھبرائے گی زینہ آغوش کے پالوں کو کہا پائے گی زینہ انسان پردیس سے گھر ضرور لوٹتا ہے مگر جب اپنے گھر لوٹنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس وقت سوچتا ہے کہ جتنے لوگ میرے ساتھ آئے تھے وہ سب میرے ساتھ پردیس سے اپنے وطن چلے مگر ایک حسین کی بہن ہے جو پردیس سے اپنے گھر لوٹ رہی ہے بازوں میں دیکھتی ہے تو انہوں محمد نہیں ہے پہلوں میں دیکھتی ہے تو علی اکبر نہیں ہے سامنے دیکھتی ہے تو قاسم نہیں ہے جب یہ دیکھتی ہے کہ اب سوار کون کرائے گا تو ایک مرتبہ غازی عباس کو یاد آتی ہے اس طریقے سے حسین کی بہن زینب پردیس جا رہی ہے میرے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے انشاءاللہ تعالی آگے تفصیل سے بیان ہوگی باتیں اور مسائب بھی انشاءاللہ تعالی تفصیل سے پڑھوں گا آئیے حضرات میں گزارش کروں جناب جناب مظہر عباس صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تشریف لائیں اور مجلس سے خطاب کرنا ہے جس کو وہ مولانا موصوف کا نام دے دیں اور فہرست دے دیں کمیٹے کی مبران سے گزارش ہے تو زیادہ بہتر ہے مظہر عباس صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش ہے تشریف لینا ہے موسیقی 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 موسیقا نجات لے جاؤ حسین باٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ کچھ آنسوں کے وز کائنات لے جاؤ حسین باٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ یہ کربلا ہے یہ موجز نمہ کی باستی ہے یہ کربلا ہے یہ موجز نمہ کی باستی ہے کفن میں اس کے لپے تو حیات لے جاؤ حسین باٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ کہیں گے ماتا محلکوں سی لوگ محشر میں کہیں گے ماتا محلکوں سی لوگ محشر میں ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ حسین باٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ نہیں کروں گا لہد میں میں انتظار سہر نہیں کروں گا لہد میں میں انتظار سہر فرش تو کرب و بلا رات و رات لے جاؤ حسین باٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ کچھ آنسوں کے وز کائنات لے جاؤ حسین باٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے بلند جتنا بھی ما تم میں ہاتھ لے جاؤ حسین باٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ کہا یہ خزر سے آباس نے یہاں آ کر کہا یہ خزر سے آباس نے یہاں آ کر ہماری مشک سے آبے حیات لے جاؤ حسین باٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ کچھ آنسوں کے وز کائنات لے جاؤ حسین باٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ کہیں گی فاطمہ وط زہور مہندی سے کہیں گی فاطمہ وط زہور مہندی سے لڑائی کے لیے گازی کو ساتھ لے جاؤ حسین باٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ کہیں گی فاطمہ وط زہور مہندی سے کہیں گی فاطمہ وط زہور مہندی سے لڑائی کے لیے گازی کو ساتھ لے جاؤ حسین باٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ نارے صلوات جب جھولاں کھالی پایا بانو نے کہا رو رو کر میری جان کہا ہوں اس گئے جب جھولا خالی پایا بانو نے کہا رو رو کر میری جان کہا ہوں اس گئے اے نور نظر اے لاخت جگر قربان ہو تم پہ مادر میری جان کہا ہوں اس گئے میری جان کہا ہوں اس گئے جب تیری عمر کے باچے گزریں گے نگاہ سے میری جب تیری عمر کے باچے گزریں گے نگاہ سے میری ڈھونڈے گے تجھے جھولے میں مادر تب یہ کہہ کہہ کر میری جان کہا ہوں اس گئے جب جھولا خالی پایا بانو نے کہا بانو نے کہا رو رو کر میری جان کہا ہوں اس گئے خواہش تھی میری اے بیٹا تجھے چلتا ہوا دیکھے ماں اے تجھے چلتا ہوا دیکھے ماں اے تجھے چلتا ہوا دیکھے ماں اس چھوٹی عمر میں بیٹا تجھے چلتا ہوا دیکھے تو سو گیا بن میں جا کر میری جان کہا ہوں اس گئے جب جھولا خالی پایا بانو نے کہا رو رو کر میری جان کہا ہوں اس گئے تیرا اکس نظر آتا تھا پانی میں اسے اے اس گئے تیرا اکس نظر آتا تھا پانی میں اسے اے اس گئے پانی میں اسے اے اس گئے پانی میں پیوں کیسے اب کہتی تھی سکینہ اکسر میری جان کہا ہوں اس گئے میری جان کہا ہوں اس گئے اے نور نظر اے لاخت جگر قربان ہو تم پے مادر میری جان کہا ہوں اس گئے باوازی بلن ناری صلی اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یہ بھی عبادت ہے اور ایک عظیم عبادت کا وقت ہو چکا ہے یعنی اول وقت نماز کا وقت ہے تو عبادت کوئی روکی نہیں جاتی ہے بلکہ ایک عبادت دوسرے عبادت سے ملا دی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ مقصد حسین کبھی ہاتھ سے جانے نہ پائے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور مقصد امام حسین علیہ السلام یعنی قربانی امام حسین علیہ السلام کا مقصد جو سب سے پہلا مقصد تھا وہ نماز کا تھا یعنی اول وقت نماز کا ہے اور نماز کے فوراں ہی بات پھر سے یہ مجلس یہیں سے شروع ہوگی اور مومنین سے گزارش ہے کہ فوراں بیٹھ جائیں گے فرش پہ اس لئے کوئی تاخیر نہیں ہوگی فوراں سرکار ممبر پہ جلوہ فروز ہوں گے نماز کے فوراں ہی بات پندرہ میٹ کا وقت ہے پندرہ میٹ نماز کے بعد فوراں یہ عبادت دوبارہ شروع ہو جائے گی صدقے تیرے افاتمہ کے جائے افاتمہ کے جائے اے حسین ارے امت نے عجب دو تجھے دکھلا اے حسین ارے اریاں رہی لائے ایک مہینہ دس دن ارے مر کرنا کفر تجھ کو بلا آئے حسین صدقے تیرے کہتی تھی سکینہ ارے گھر کا جل نہ دے گا خرمہ بہدوں کا بلوے میں دکھر نہ دے گا ارے زندہ میں گئی اور تماتے کھائے اس چار برس کے سن میں کہتی تھی سکینہ نغرے صلوات آبید غمیشہ میں ہر دم روئے 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 وقت نظام ہاتھوں کو ملک فرمایا اے بابا روئے بہت مگر کم روئے آبید غمیشہ میں فاتحہ اللہ 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 بہت اللہ 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 جو قضاء کر گئے مولا وہ زہر ستم گئے نے دیا مر گئے مولا وہ زہر ستم گئے نے دیا مر گئے مولا با کرنے پہے وہ سل جو لاش کو اٹھا اور جسم سے پہراہ نے اقدس کو نکا رے بے ساختہ سر پیٹ کے رونے لگے مولا پوچھا جو سب اب رونے کا سب نے تو بتایا کیوں کر کہوں جو ہاں شہے کونوں مکا ہے اب تک یہ پڑا پوچھت پہ دوروں کا نشاہ لکھا ہے کی جب شام سے آئے شہے واہا ایک روز کسی ساخت نے حضرت سے یہ پوچھا گزرے ہس تم زیادہ کہاں آپ پہ مولا عابد نے کہا شام میں جب لائے تھے وعدہ وہاں بھیڑے تماشائیوں کے حد سے سوا دی اور ہاں کسی بھی بھی کے سر پہ نرداتی ماں بہنے میری اوٹوں پہ سر ننگے تھی آسوار اور ایک ایک کو انگلی سے بتاتے تھے ستا گا رو دیتا تھا جب شارم سے میں بے کا سو ناچا رو دیتا تھا جب شارم سے میں بے کا سو ناچا کوڑوں سے مجھے مارتے تیزا لی میں غادا یہ ظلموں سے تم دیکھ کے رو دیتے حرام دی ہر ایک کا مہ دیکھ کے رہ جاتے تھے ہم چولیس برس باپ کو مومنین اکرام اعلان کے مطابق مجلس نماز کے فوراں بعد پھر شروع ہو گئی مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی بہت مختصر سے مومنین یہاں پر ہیں ظاہر سی بات ہے یہاں گاؤں کے مومنین جو ہے وہ مہمانوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے مہمانوں کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے جو ہمارے دور دراز سے مہمان آئیں گے مگر جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں کوئی کام نہیں ہے اگر بہت ضروری کام ہے تو آپ کھڑے رہیں اور نہیں تو آپ کے گاؤں کا پروگرام ہے یہ آپ کے گاؤں کا جلوس ہے یہ مجلس ہے تو لہٰذا آپ لوگ آکے فرش اعظہ پہ بیٹھ جائیں علی جناب مولانا زامین عباس صاحب تبلہ تشریف لا چکے ہیں میں مرسیہ کے ایک یا دو بند پڑھتا ہوں خدا سخن میرانیز کے مرسیہ کے دو بند کہ مجلس قضاہ نور خوشہ محفلِ علی مجلس قضاہ دیکھئے عالم پر کی زینت العزہ انجومن بھی آ چکی ہے اور مجلس کے فورا نہیں بعد جو شبیع عالم مبارک اور شبیع تابوت امام زین العبدین رہ السلام جو برامد ہوگا اس کے فورا نہیں بعد انجومن زینت العزہ بارابنکی نوحفنی اور سینہ زنی کرے گی کہ مجلس قضاہ نور خوشہ تھوڑا قریب آ جائیں آپ لوگے اسی سے تمہید ہو جائے گی اس کے بعد سرکار ممبر پر جروہ افروز ہوں گے تو کوئی دشواری نہیں ہوگی کوئی تمہید کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی اور تقریر آسانی سے آپ سے جڑ سکتے ہیں عالم یدین تھوڑا سا آپ لوگ قریب آ جائیں تو زیادہ بہتر ہے میں دو تین شعر پڑھتا ہوں تھوڑا ایک ماحول بن جائے سرکار کے لئے کہ مجلس قضاہ نور خوشہ محفلِ عالی حیدر کے محبوں سے کوئی جا نہیں خالی مجلس قضاہ نور خوشہ محفلِ عالی حیدر کے محبوں سے کوئی جا نہیں خالی اسنا عزری پنجتنی شیعہ غزالی ششدر نہ ہو کیوں چرخہ جب جلوہ گری ہے یہ بزمِ عزا آس ستاروں سے بھری ہے اس میں جو موسین ہیں وہ پیمبر کے ہیں مہمان اور جو متوسط ہیں وہ حیدر کے ہیں مہمان جو تازہ جمع ہیں علی اکبر کے ہیں مہمان جو تازہ جمع ہیں علی اکبر کے ہیں مہمان شیعوں کے پسر سب علی اصغر کے ہیں مہمان شیعوں کے پسر سب علی اصغر کے ہیں مہمان سب خرد و کلہ عاشق شاہِ مدنی ہیں پانچ انگلیوں کی طرح یہ سب پنجتنی ہیں ابو تعلیم علیہ السلام پہ بہواز بلند صلوہ مجلس پڑھنے کے لیے ایک عالمی دین کو کم سے کم پچاس کتاب پڑھنی پڑھتی ہے اور وہ تھوڑی دیر کے اندر آپ کے اوپر قربان کر دیتے ہیں آپ کے سماتوں کے درمیان آپ کے سماتوں کے عدالت میں رکھ دیتے ہیں بھئی جو نوجوان ہیں وہ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں مجلس کا ایک طریقہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے تم لوگوں کو مجلس کی وہ اہمیت نہیں معلوم ہے جو ہمارے ان بزرگوں کو معلوم ہے کہ جب ذمہ داری توڑی گئی اور اس کے بعد جب مجلسیں ان لوگوں نے کس قیفیت میں کس ہنگامی قیفیت میں ہماری ماں بہنوں کے جانے کتنے زیور بگ گئے جانے کتنی زمینیں بگ گئیں جانے کتنے اولار بگ گئے مگر یہ فرش اعظہ کو آپ تک ایسے پہنچایا ہے کہ جس طریقے سے دنیا میں کوئی پہنچا نہیں سکتا ہے تو اس کی ذمہ داری آپ کو سمجھیں اس لئے ہمارے بزرگوں کی بہت بڑی قربانی فرش اعظہ میں شامل ہے یہ فرش اعظہ اتنی آسانی سے ہمارے ہاتھ نہیں آئی ہے بلکہ اتنی بڑی قربانی ہے کہ کوئی سونج بھی نہیں سکتا ہے کبھی تاریخی ازاداری پڑھ کے دیکھئے گا ایک مطلعہ ایک شیر پڑھتا ہوں سرکور کو آواز دیتا ہوں کہ ذہنِ بشر سے خون خرابہ نہیں گیا شاید ابھی حسین کو سمجھا نہیں گیا تھا ہر پہ جانے کب سے بھروسہ حسین کو تھا ہر پہ جانے کب سے بھروسہ حسین کو یہ وہ شہید ہے جسے پرکھا نہیں گیا یہ وہ شہید ہے جسے پرکھا نہیں گیا آخری شیر یہ وہ شہید ہے یہ وہ شہید ہے جسے پرکھا نہیں گیا تو زینب کی بے ردائی کا یہ انتقام ہے سورج کو شام میں کبھی دیکھا نہیں گیا زینب کی بے ردائی کا یہ انتقام ہے سورج کو شام میں کبھی دیکھا نہیں گیا آئیے حضرات گزارش کر رہا ہوں آلی جناب مولانا مولانا زامین عباس صاحب اللہ کے خدمت میں کوئی تشریف لائیں اور اپنی مورانی تقلیر سے مومنین کے قلوب کو مجلع فرمائیں ابھی بھی بہت سے نوجوان فرشعظہ سے دور ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے بزرگوں کی محنت کو سنجھیں اور فرشعظہ پر بیٹھیں نعر سلواز سے استقبال کریں علی جناب مولانا زامین عباس صاحب نیچے کامی نہیں کرے گا دیکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں رحم اللہ من قرع الفاتحہ لا حول ولا قوة الا باللہ الا علی العظیم عوض باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لحاظا وما کنا لنہتدیا لولا ان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول السقلین محبوب رب المشرقین جد الحسنین ابل قاسم محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم عزیز آنے گرامی بہت زیادہ وقت لگنا مقصود نہیں ہے چونکہ پہلے ہی صحیح خبر کر دیا گیا ہے کہ تیس منٹ آدھے گھنٹے کے اندر تقریب مکمل کرنا ہے بس ایک دو پیغام آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں واقعاً خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس معبود کا کرم ہے اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایسے گھروں میں پیدا کیا ہے کہ جس کے نصیب میں عشق حسین رکھا ہے عشق حسین رکھا ہے عشق اہل بیت رکھا ہے لہٰذا ہمیں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کرنا چاہیے اس لیے کہ پروردگار عالم نے خود فرمایا ہے لئین شکر تم لازی دھنکم اگر تم ہماری نعمتوں کا شکریہ دا کرو گے تو ہم تمہارے رزق میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے لہٰذا ہمیں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کرنا چاہیے اور اس کے بعد اس کے احکام و آمال پر بتائے ہوئے عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے واقعاً ہدایت اگر لینا ہے تو ہمیں اہل بیت سے لینا ہوگا میں نے جس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کیا بے شک حسین ہدایت کے چراغ اور کشتی نجات ہیں واقعاً نہ جانے حسین میں کون سے ایسے راز پوشیدہ تھے اللہ نے حسین کو اتنے بڑے مقام پر فائز کیا اتنے بڑے عہدے پر حسین کو فائز کیا حسین کو رکھا اور کبھی رسول کو حکم دیتا ہے سجدے کو روکو اس وقت تک سجدے میں ہی رہنا جب تک کہ حسین خود سے اتر نہ آئے پوش سے اتر نہ آئے اور کبھی حکم دیتا ہے اے رسول خطبے کو منقطع کرو روکو اور حسین کی معرفت کرواؤ حسین کو پہچنواؤ تو نا جانے خسین میں کون سے ایسے راز پوشید آتے اللہ نے خسین کو یہ مقام دیا ہے عطا کیا ہے اس لیے کہ امام خسین علیہ السلام آپ دیکھیں کہ ہمارے اور آپ کے ہاں دو روز پائے جاتے ہیں ایک زندہ رہنے کے اور زندگی کے بعد موت کا تصور ہمارے ہاں ہے لیکن خسین کے ہاں فقط ایک دن ہے ایک روز ہے وہ زندہ رہنے کا ہے اس لیے کہ حسین کو موت آ ہی نہیں حسین نے جس مقصد کے تحت اپنی جان کو قربان کیا ہے وہ حق اور حقانیت اسلام اور دین کو بچانے کے لیے اپنی جان کو دیا ہے تو اب اس کائنات میں اس دنیا میں جب تک حق اور حقانیت اسلام اور دین زندہ رہے گا اس وقت تک حسین کا نام زندہ رہے گا حسینیت زندہ رہے گی ایک صلوات پڑھیں ملجل کے محمد عزمت علی محمد پہ باواز بلند صلوات تو یہ امام غسین علیہ صلوات و السلام کی ذات ہے اس لیے کہ امام کا صرف ایک جملہ ایک بیعت کا انکار کرنا کسی بادشاہ یا حکومت کے اندر یہ حمد یا طاقت یا جورت پیدا ہی نہیں ہوئی جو ہمارے امام حسین کے بعد کسی بھی امام سے بیعت کا مطالبہ کرتا آپ دیکھئے امام نے ایک تاریخی جملہ کا مجھ جیسا انسان یزید جیسے مردود کی بیعت نہیں کر سکتا امام حسین کا ایک تاریخی جملہ بلکہ یوں کہہ دوں کہ سارے نبیوں کی نبوت کو حسین نے بچایا ہے اگر امام حسین علیہ صلی اللہ وآلہ یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتے تو یہ صرف حسین کے یزید کے ہاتھوں پر بیعت نہ ہوتی بلکہ آدم کی ابلیس کے ہاتھوں پر ہو جاتی نوح کی قوم نوح کے ہاتھو پر ہو جاتی موسی کی فیرون کے ہاتھو پر ہو جاتی عیسی کی عیسی کی نمرود کے ہاتھو پر ہو جاتی محمد کی ابو جحل کے ہاتھو پر ہو جاتی حسن کی معاویہ کے ہاتھ پر شمار کی جاتی لیکن نئی عزیز آن اگرامی حسین نے ایک بیعت کا علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ السلام علیکہ یا وارث نوخ نبی اللہ ایک صلوات پڑھیں ملجل کے محمد وعالی محمد وعالی تو عزیز آنے گرامی یہ حسین ہے جس کو اللہ نے ہر مقام پر پہچنوایا بس ایک دو پیغام اور اس کے بعد ربطے مسائب دے دوں گا اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں آپ دیکھیں ہدایت اگر ہمیں لینا ہے تو اہلِ بیت سے لینا ہوگا اہلِ بیت سے ہدایت لینا ہوگا آپ دیکھئے ہجاب کے سلسلے سے کتنی تاقیت کی گئی ہے ہم بظاہر اہلِ بیت کو صرف عمل لانے عمل کوشش کریں کہ ان کی صیرت پر عمل کرنے کی کوشش کریں کیوں؟ اس لیے کہ یہ تیرہ معصومین مردوں کے لیے اگر ہادی ہیں تو ایک فاطمہ ایک سیدہ معصومہ تمام تر خواتین کے لیے ہادی اور رہبر ہیں سیدہ نے تاقیت کیا ہے ہجاب کے سلسلے سے آج ہماری گھر کی خواتین پردہ اور ہجاب کس میں کر رہی ہیں نظر و نیاز میں کر رہی ہیں بہت توجہ نظر و نیاز میں کر رہی ہیں مٹھائی ہے یا پھل ہے اس کا پردہ کر دیا گیا بھائی پوچھو یہ کس بی بی کی نظر ہے اسے صرف مرد عورتیں کھائیں گی خواتین کھائیں گے مرد نہیں کھا سکتے بھائی کس کتاب میں کس شریعت میں یہ لکھا ہوا ہے بی بی کا تابوت ہے نہیں اس میں صرف عورتیں اور خواتین شامل ہوں گی مرد زیارت نہیں کریں گے کیوں بھائی جو اصلی جنازہ تھا اس میں سلمان جیسے صحابی موجود تھے اور آج بی بی کی نظر صرف خواتین کھائیں گے کیوں بھائی آج پوری کائنات پوری دنیا بی بی کا صدقہ کھا رہی ہے اور آج ہم بی بی کی نظر نہ کھائیں بی بی کی نظر ہو رہی ہے تو ڈھاک کے ہو رہی ہے مٹھائی اور پھل کا پردہ کس کتاب میں کس شریعت میں لکھا ہے ارے بی بی نے جس کے لیے تاقید کیا اسرار کیا اسے تو آپ کھول کے چل رہی ہیں اور آپ مٹھائی اور پھل کا پردہ کروا رہی ہیں بی بی نے تاقید ہی نہیں کیا بلکہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے آپ دیکھئے نابینہ صحابی عبداللہ ابن مکتوم نابینہ صحابی رسول اللہ کے ساتھ جب رسول اپنے بیٹی کے گھر آئے دخت الباب کیا تو رسول بیٹی نے کہا بابا اجازت کیوں لے رہے ہیں رسول نے کہا بیٹی اگر اجازت دو تو گھر کے اندر داخل ہو جاؤں تو فاطمہ نے کہا بابا ماجرہ کیا ہے آج اجازت کیوں لے رہے ہیں اجازت کا سوال کیا ہے کیوں ہوں لے رہے ہیں تو رسول نے کہا بیٹی میرے ساتھ ایک نابینہ صحابی ہے اگر اجازت دو تو اندر آ جاؤں تب شہزادی نے کہا بابا پھر آپ کو تو پتا ہے کہ میرے پاس ایک چادر ہے اگر سر چھپاتی ہوں تو پیر کھل جاتے ہیں پیروں کو ڈھاپتی ہوں تو سر کھل جاتے ہیں اجازت کیسے دے دوں میں کہوں گا شہزادی صحابی نابینہ ہے آ جانے دیجئے عجب نہیں شہزادی آواز دیں صحابی نابینہ ہے میں تو نابینہ نہیں ہوں اور اس حقیقت کا اعلان تب ہوا جب رسول نے یہ کوشن کیا عورتوں کے لیے خواتین کے لیے سب سے بہترین شے کا نام کیا ہے تو اس وقت لوگ کشمکش میں پھلے ہوئے تھے کوئی آرائش بتا رہا ہے کوئی زیور بتا رہا ہے کوئی مکان بتا رہا ہے کوئی دولت بتا رہا ہے اسی اسنا میں مولا علی گھر میں آئے زہرہ بر کے کہتی یا علی بابا سے کہہ دو کہ عورتوں کے لیے خواتین کے لیے سب سے بہترین شے کا نام ہے پردہ حجاب کہ اس کی نگاہ نانا محرم پہ پلے اور نانا محرم کی نگاہ کسی خواتین پہ پلے سلوات پلے ملجل کے محمد نانا حائدلی یا عظمت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علی حافظ بابا سے فلند سلوات آج ہمارا سماج نظر نیاز میں پردہ کروا رہا نہیں بہت سی ایسی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں ان کے طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے عزیز اس لیے یہ اسلام جو ہم تک آیا ہے ایسے ہی نہیں آیا ہم صرف نامی مسلمان مت بنے اسلام جو ہم تک آیا ہے یہ کربلا والوں کی عطا رہی ہے قربانیا رہی ہے تب جا کہ اسلام ہم تک آیا رسول اسلام کو لے کے آئے تھے لیکن اسلام پہ جب خطرات پڑے تو اسلام کو بچایا حسین نے لیکن کربلا کے بعد اسلام کو ہم تک لائے وہ سید سجاد زینب علیہ مقام ورنہ آپ دیکھیں علی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تین دن ہو جاتے ہیں نام نہیں رکھے جاتے رسول علی کے گھر تشریف لاتے ہیں یا علی اس بچی کا نام آپ نے کیا رکھا تو علی کیا کہتے ہیں حضور اس بچی کا نام آپ رکھیں گے رسول نے نگاہوں کو بلند کیا اتنے بجبری لائے آنے کے بعد یا رسول اللہ اس بچی کا نام لوح محفوظ پر زینب لکھا ہوا آپ جانتے ہیں اچھے کہ زین کے معنی کیا ہوتے ہیں زیند کے اب ان کے معنی باپ کے زیند اپنے باپ کی زیند تو دنیا میں دو ہی بیٹیاں ہیں ایک نبی لیکن اسلام کو کربلا کے بعد ہم تک پہنچا دینا یہ ثانی زہرہ زینب کبرہ کا کام ہے سلوات پڑے ملجور کے محمد وآل ثانی زہرہ سلام اللہ علیہ پہ باوز بلند سلوات عزیزو یہ اسلام جو ہم تک آیا ہے ہم اسلام کے دائرے میں اگر زندگی گزار رہے ہیں تو صرف نامی مسلمان مت بنے رسول کے قول و فیل کے اہل بیعت کے قول و فیل کے ان کے بتائے ہوئے سیرت پر صرف سنے نہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اس لیے کہ مسلمان بھی کئی کٹیگری کے ہو چکے ہیں ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جو سال دن والا مسلمان ہوتا ہے ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جو روزانہ پانچوں وقت کا مسلمان ہوتا ہے ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جو نانویز اور گوشت کھانے والا مسلمان ہوتا ہے لیکن عزیز آنے کے رامی سال بھر والا مسلمان وہ ہوتا ہے جو عید اور بطرید کی نماز پڑھ کے بتاتا ہے میں مسلمان ہوں اور آٹھ دن والا مسلمان وہ ہوتا ہے صرف جمعہ کی نماز ادا کر بتاتا میں آٹھ دن والا مسلمان ہوں اور ایک وہ ہوتا جو نانویز اور گوشت کھانے والا مسلمان وہ بھی مسلمان ہوں اور ایک جو پانچوں وقت نماز کو ادا کرتے وہ بھی کہتے میں بھی مسلمان ہوں تو عزیز آنے گرامی یہ مسلمان کامیاب نہیں ہے اس لیے کہ آپ کچھ مانا کیوں کامیاب نہیں ہے تو پیغمبر خود فرماتے اگر آپ مسلمان بننا ہے تو زمین زمین آسمان آسمان لمحہ لمحہ سانس ہر وقت مسلمان بنو اس لیے کہ پیغمبر فرماتے ہیں رسول فرماتے ہیں واقعا سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے وہ واقعا مسلمان ہے اب آج سے ہم اپنے اندر دیکھیں اگر ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم نامی مسلمان ہیں واقعا سچے مسلمان نہیں ہیں لہٰذا ہم نامی مسلمان مت بنیں اسلام کے دائرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں بس بہت اچھا لگا کہ کم از کم پیشخانی کے بعد فورا نماز ہوئی واقعا مقصد حسین ابی زائد بھائی نے تذکرہ کیا مقصد حسین صحیح ہے سچ ہے برحق ہے مقصد حسین پر ہم ضرور رظہ رکھیں اس لیے مقصد حسین ہم مجلسیں کریں خوب کریں ازاداری کریں لیکن نماز اور بھی دیگر چیز جو بھی مقصد حسین ہیں ان کی طرف متوجہ ضرور ہوں اس لیے آج ہم اور آپ صرف نامی ذاکر اور ازادار ورنہ آپ دیکھیں ابھی جو عید کے بعد بقرائید آتی ہے بقرائید کے بعد ختم ہوا پھر پورے سماج پی چھا گیا مہرم آ رہا ہے مہرم آ رہا ہے پورے سماج پی چھا گئی مہرم آ رہا ہے اور جیسے ہی مہرم قریب آنے لگا ہر کوئی فکر مند ہو گیا مہرم آ رہا ہے کسی کو اپنے امام بارے کی صفائی اور پتائی کسی کو اپنی انجبن کی فکر کسی کو اپنے نظر و نیاز کی فکر کسی کو اپنی نوہوں کی فکر کسی کو اپنے زاکیروں کو فکر حتی یوں کہے تو زاکیروں کو اپنے حسروں کے فکر گویا حلوائی سے لے کر زاکیروں تک ہر ایک کو کمانے کی فکر ہوتی ہے اور امیل ازادار سے لے کر غریب ازادار تک ہر ایک کو یہ فکر ہوتی ہے کہ خرچ کرنے میں کوئی کمی نہ ہو جائے کہ سماج میں کوئی امیلی اٹھا دے مگر عزیزان اگرامی جس کے دم سے ماہِ ازا آیا ہے اس کی شہادت کی کسی کو فکر نہیں اس کی شہادت کی کسی کو فکر نہیں ہے ورنہ ان ایام میں صرف ہم ذاکر یا ازادار نہ ہوتے بلکہ دیندار بھی ہوتے اور دیندار بنانے کی مہم بھی جلاتے کل خسین کربلا میں شہید ہوئے تھے دشمنوں کے ہاتھ آج مقصد خسین پامال ہو توجہ دیں بس عزیز آج محرم کی پچیز تاریخ امام سجاد علیہ السلام یوم شہادت کی تاریخ اور واقعا ازادارو سال بھر کی قید کے بعد بس یہی سے میں رفت مسائب دینا چاہتا ہوں کہ سال بھر کی قید کے بعد جب سجاد چھوٹ کے آئے تو اللہ نے سجاد کو بیس سال کے بعد تقریباً بیس سال کے بعد ایک بیٹا آتا کیا جس کا نام سید سجاد نے زید رکھا آج جو زیدی حضرات ہیں وہ زید ابن علی کی اولاد میں سے اچھا بھائی 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 محمد باقر کہ کربلا میں ہوا کیا تھا اتنا سن نہیں تھا امام باقر چیخ مار مار کر رونے لگے رونے لگے اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ آئے زید کربلا میں ایک ہماری پھوپی تھی اور ایک ہمارے دادا تھے پھوپی جناب سکینہ تھی اور دادا بابا دادا حسین تھے اور پھوپی بغیر دادا کے رہ نہیں پاتی بابا دادا کو بڑی دولاری تھی اور انہی کے سینے پر سویا کرتی تھی لیکن کربلا میں بابا سے جدہ ہو گئی دادا سے جدہ ہو گئی اور اس کے بعد شام میں آکے اسی کرتہ میں دفلہ دی گئی عجر کو من اللہ آپ رونے کے لئے آمادہ ہو جائیے آج پچیس محرم الحرام ہے ازاد دارو امام سید سجد آئیے ایک روایت کربلا سے روز آشور آئیے کربلا لے کے چلتے ہیں روز آشور کوئی نہیں ہے سب شہید ہو چکے ہیں کوئی نہیں بچا ہے یکہ و تنہا حسین ہے امام حسین علیہ صلات و السلام خیمے کے اندر آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں بہن زینب و ام کلسوم سلام رقیہ سلام بیٹی سکینہ خدا حافظ امہ کی کنیز فزہ خدا حافظ لیلہ سلام رب حافظ سلام اس کے بعد خیمے کے در پہ آئے اب اس کے بعد سوچ رہے ہیں آخر ابھی تک میں سوار سب کو کرایا اب مجھے کون سوار کرائے گا ایک مرتبہ زینب بھئی 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 میں موجود ہوں میں آپ کو سوار کراؤں گی آخر بہن نے بھئی 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 میدان میں آیا ازاد دارو وہ وقت بھی آ گیا وہ وقت بھی آ گیا کہ جب سینہ حسین پر یہ ظالم سوار ہوا جو لوگ زیارت پہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مقتر اور تلہ زینبیہ کی دوری کتنی ہے اور تلہ زینبیہ پر بہن اور بیٹی موجود تھی اور یہ منظر دیکھ رہی تھی ازادارو ایک مرتبہ سکینہ نے پوچھا پھپی اممہ کیا بابا کو علم نہیں تھا کیا بابا کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ظالم اسغر کو پانی نہیں دیں گے آخر اسغر کو بھئیہ کو بابا لے کے گئے کیوں دیکھئے امام کی بیٹی ہے کس طرح سے سوال کر رہی ہے ازادارو ایک مرتبہ ایک مرتبہ زینب نے کہا بیٹی سکینہ تیرا بابا وقت کا امام تھا اسے سب کچھ پتا تھا گئے کیوں گئے اس لیے تاکہ اتمام حجت ہو جائے کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے ہم بچے کو پانی پلا دیتے ہم اسغر کو پانی پلا دیتے اس لیے گئے ہاں ازادارو اتنا سننا ہی تھا سکینہ نے کپ پھپی امم پھر مجھے بھی پتا ہے یہ ظالم بابا کو چھوڑے گا نہیں لیکن اگر آپ اجازت دے دیں تو میں بھی جا کہ کہ دیکھ تلو ظالم سے ہو سکتا ہے ظالم بابا کو چھوڑ اس نشیب کی طرف دول پڑی جہاں سکینہ کا بابا جہاں سکینہ کا بابا تھا اب راستے میں پانچ ہزار گھولوں کی قطاریں موجود تھی سکینہ کا بابا دوسری جانب تھا آخر سکینہ بابا کے پاس کیسے جائے ایک مرتبہ گھولوں کے صبح کے قریب گئی اور جانے کے بعد کہتی ہے اے ہیوانوں اے گھولوں اے جانوروں تم تو جانتے ہو نا میں ایمان کی بیٹی ہوں جیسے ہیوانوں نے یہ سنا فورا رونے لگے گریہ کرنے لگے اپنی ٹاپوں کو اٹھایا راستہ دیا سکینہ اس نشیب کی طرف دول پڑی جہاں ظالم سینہ حسین پر سوار تھا اور جانے کے بات کہتی ہے ظالم رک جا ٹیر جا تُس سے ایک سوال ہے ظالم رک سکینہ کیا بات ہے کون سا سوال ہے تو ایک مرتبہ ازادار ہو سکینہ نے کہا کیا تیرے کوئی اولاد نہیں ہے جو ایک اولاد کے سامنے اس کے باب کو زباہ کر کھا نہ گیا حسین کے گلے پہ اپنا گلہ رکھ دیا پہلے میرے گلے پہ خنجر چلا پھر میرے بابا کو زباہ کرنا ازادار یہ ماجرہ جب ظالم نے دیکھا تو خنجر کو دور رکھا اب سکینہ کو تسلیح ہو گئی ہو سکتا ہے یہ میرے بابا کو اب چھوڑ دے رحم آ گیا ہے ہاں ازادار ظالم کے دونوں ہاتھ خالی ہو گئے برہا سکینہ کی کلائی ایک ہاتھ سے پکڑی دوسرے ہاتھ سے سکینہ کے تماشے مارنا شروع کر دیئے سکینہ دور جا گری فریاد کرنے لگی امو چچا کہاں ہیں حدر اکنی عجر کمن اللہ ہاں ازادار خسین شہید ہو گئے بعد شہادت خسین خسین کی شہادت کے بعد وہ شام بھی آگئی شام غریبہ ازادار جو بیواؤں اور یتیموں کی شام جسے کہا جاتا ہے ہاں وہ شام آگئی ازادار ابھی تک روز آشور شب آشور تک اب باس پہرا دے رہے تھے اب کوئی نہیں بچا ہے زینب خود پہرا دے رہی ہیں رات کی آدھی رات گزر گئی نصف حصہ گزر گیا کیا دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار ایک نقاب سوار آ رہا ہے اب سوار جیسے جیسے قریب آیا ایک مرتبہ بیٹی علی کی بیٹی زینب گھبراتی جاتی ہے آخر یہ سوار کون آ رہا ہے بھائی تو کون ہے اس رات کی تاریکی میں چلا آ رہا ہے تجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ اب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا ہے سب کچھ ہم نے لوٹ لیا گیا ہمارا جو کچھ بچا دن کے اجھالے میں آنا وہ بھی آل آیا لجوم فرض میں ہاتھ ڈال دیا ازاداروں نقاب سوار نے نقاب کو اُلڑ دیا بیٹی تم نے پہچانا نہیں میں تمہارا بابا علی مرتضاء ہوں بابا آب آئے ہو جب بھائیہ شہید ہو گئے بابا آب آئے ہو جب علی اکبر کے کلیجے پہ برچے لگ گئی بابا آب آئے ہو جب بھائیہ شانے کو کٹا کے دریہ پہ سو گئے بابا آب آئے ہو جب خیر میں جلا دیئے گئے عجرک من اللہ سید سجاد موجود تھے ہاں ازاداروں اب دیکھئے سال بھر کی قید کے بعد اب امام کا کیا عالم ہے دن ہے تو رونا رات ہے تو رونا کھانا سامنے آئے تو رونا گریہ کرنا پانی سامنے آئے تو گریہ کرنا کھانا کیسے کھالوں میرا بابا بھوکا زبا کر دیا گیا پانی کیسے پیلوں میرا بابا پیاسا مار دیا گیا اور جب بھی سید سجاد کے سامنے پانی آتا تھا امام اتنا گریہ کرتے تھے اتنا روتے تھے کہ پانی مضاف ہو جایا کرتا تھا لیکن ہاں آزادارو دنیا سے یہ بھی نہ دیکھا گیا امام کا گریہ بھی نہ دیکھا گیا آخر سید سجاد کو ظالم ولید ابن عبد الملک نے زہر دے دیا بیس محرم کو پانچ روز امام تڑپتے رہے اور پانچ روز کے بعد آیا آج پچیس محرم کی تاریخ تھی سن پنچانوے ہجری کو مولا جب زہر کا اثر شروع ہوا مولا نے امام باکر کو بلایا باکر کچھ وسیعتیں ہیں اب ہمارے بعد تم امام ہو ساری ذمہ داری تمہارے اوپر ہے میرے کفن اور تجھیس کفن کی ساری ذمہ داری تمہارے اوپر ہے ہاں ازادارو امام نے وسیعت کر دی اور زہر کا اثر جب شروع ہو گیا ہاں وہ وقت بھی آ گیا کہ امام دنیا سے چلے گئے اب دنیا سے جب چلے گئے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ سیدہ سجاد دنیا سے رخصت ہو گئے لوگ اکٹھا ہوئے گریہ کرنے لگے رونے لگے ہاں ازادارو میں کہوں گا مولا مدینہ آج کچھ تبدیل نظر آ رہا ہے ہاں ازادارو وہ وقت بھی آیا اور یہ واقعا یہ تاریخ میں پہلا جنازہ ہے ازادارو جو اتنا احتمام سے اٹھ سامنے تابوت کی بھی زیارت کریں گے آپ آپ دیکھئے یہ تاریخ میں پہلا جنازہ ہے ورنہ آپ دیکھئے رسول کی وفات ہوئی رسول کی وفات میں صرف چند افراد تھے اور اس کے بعد زہرہ کا جنازہ اٹھا وہ بھی رات کی تاریخی میں اٹھ گیا علی کا جنازہ اٹھا تو اس پہ تیروں کی بارش ہو گئی حسین کا جنازہ زمین کربلا پر پڑا رہا ادھر کے سوار ادھر ادھر کے سوار ادھر اب اس کے بعد سید سجاد کا جنازہ ہے جو یہ تاریخ میں پہلا جنازہ ہے جس میں اتنا بے پناہ مجمع ہے اتنا بے پناہ مجمع ہے کہ ایک مرتبہ میں کہوں گا مولا اتنا مجمع ہے مدینہ تبدیل نظر آ رہا ہے ہاں ازادارو لیکن یاد رکھیں کہ سید سجاد کی روح اس سے اتمنان تو نہ ہوئی ہوگی مطمئن نہ ہوئی ہوگی شاد نہ ہوئی ہوگی کیوں اس لیے کہ جب جنازہ اٹھا ہوگا ہزاروں کی جانب سے گزرا ہوگا تو سید سجاد نے تابوت میں سے کربلا کی طرف رکھی ہوگا السلام علیک یا باب اے میرے بابا آپ کا بیٹا زین العابدین آپ سے شرمندہ آپ سے شرمندہ ہے کہ آپ کا جنازہ میرے جنازے میں اتنی تعداد ہے اتنا مجمع ہے لیکن ہا مولا بابا آپ کے جنازے کو ہم نے اس طرح سے دفن کیا کہ اکہ اتنہ آپ کا بیٹا ہے جنازے کو لے کے قبر میں جب ہوئے آپ کے جسم اقدس کو ہا اتنا ہوا کہ جب آپ کے جسم اقدس کو ہم لوگ اتارنے لگے تو دو ہات برامد ہوئے لابت سجاد میری امانت کو میرے حوالے کر دو اینا اللہ قبر اینا علیہ راج سیعلم لیز زلم ویم قلدی مقلبون بحق زہر و بال ہو بنو اے میرے معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس مقتصص عبادت کو قبول فرماؤ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں بھی مغیبان اہل بیت چاہے اپنے ملک میں ہو یا بیرون ملک جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرماؤ جو بیروزگار ان کے رزق برکت حنایت فرماؤ جو روزگار ان کے رزق میں غصات عطا فرماؤ مابود اس وقت کے جلوس میں مجلس میں جتنے بھی حضرات مومنین یا مومنات شریک ہیں ان سب کے گناہ سغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرماؤ ان سبی کی جائز دلی تمنا و عرض کو پوری فرماؤ مابود ہم سبی کو کربلا مولا کی زیارت سے مشرف حنایت فرماؤ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرماؤ اور ہم سب کن کے غلام میں شمار فرماؤ موسیقی